ویلکم بیک ٹوپل ایس کلاسز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو آپ کے سیلیبس میں منشن ہے کونسپٹ آف اوپن سورس ٹیکنالوجیز آج ہم اوپن سورس ٹیکنالوجیز کے بارے میں جو بھی ریلیٹی ٹرمز ہے جو بھی سوفٹ ایرز ہے اوپن سورس وہ سب چیزیں ہم جانیں گے اور آج کے لیکچر کے اخیر تک آپ کو یہ سبی چیزیں کلیر ہو جائیں گے اوپن سورس ٹیکنالوجیز کا جو کونسپٹ ہے وہ کیا ہے اور اس کے جو بھی ٹرمز ہے وہ آپ کلیر ہو جائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر اوپن سورس ٹیکنالوجیز کیا ہوتی ہے دیکھیں اوپن سورس سوفٹ ایرز جو ہمارے پاس رہتے ہیں وہ ایسے سوفٹ ایرز ہے جن کا جو سورس کود ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہم کود لکھتے ہیں پروگرامز جو کود لکھتے ہیں اس میں آپ اپ ڈیشنز وغیرہ کر سکتے ہیں جو آپ نے پروگرامنگ لینگویج میں کوئی کود لکھا ہے اسے ہم سورس کود کہہ سکتے ہیں اسے ہم سورس کود کہتے ہیں اور اسی سورس کود میں اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے سب سے پہلے آپ یہ سوچنا چھوڑ دے کہ اوپن سورس سوفٹ ایر جو ہے وہ فری آف کاؤسٹ ہے یہاں فری میں لنگر نہیں بٹ رہا ہے فریلی آویلیبل تو کاپی آپ اس کے کود کو کاپی کر سکتے ہیں اس سورس کود کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اور ڈسٹرپروٹ کر سکتے ہیں باقی لوگوں میں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ بینا پیسو کے مل سکتا ہے کچھ اوپن سورس سوفٹ ایر ہے ایسے جو فری آف کاؤسٹ بھی ملتے ہیں اور جن کے لیے آپ کو چھوٹی موٹی جو ریکم ہے دینی پڑتی ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے اوپن سورس کا اوپن سورس کا مین جو کریکس ہے میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا سورس کود ایویلیبل ہے اور سورس کود ایویلیبل ہے اس پہ کوئی رسٹرکشن نہیں ہے you can freely copy the code source code you can modify it and you can distribute it among others clear تو کیا ہے اوپن سورس سوفٹ ایر کی ڈیفنیشن سوفٹ ایر which uses their سورس کود freely available to copy modify and distribute among others جس کا سورس کود ہمارے پاس freely available ہے free یہاں word اس کا مطلب ہے اس پہ کوئی رسٹرکشن نہیں ہے آپ کو freedom ہے آپ copy کر سکتے ہیں آپ modify کر سکتے ہیں اور آپ distribute کر سکتے ہیں free کا مطلب یہاں cost کے ساتھ کوئی اس کا وابستگی نہیں ہے حالانکہ اوپن سورس سوفٹ ایر جو ہمارے پاس ہے آگے ہم دیکھیں گے اس میں little اور no cost کبھی کبھی رہتے ہیں لیکن تھوڑا سو اس میں کبھی کبھی pay کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی کچھ اوپن سورس سوفٹ ایر جو ہیں وہ free بھی ہوتے ہیں لیکن man اس کا جو مقصد ہے man concern جو اس کا ہے it is freely available to copy یعنی کہ اس میں آپ change کر سکتے ہیں اس کو copy کر سکتے ہیں اس کے سورس کود کو modify کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے جس اس طرح سے آپ چاہتے ہیں اچھا اس کا جو icon ہے وہ green color کا ہے اور it is like a green color جو ultra c ہے نا ہمارے پاس تو ultra c ہے اس کے opening c کی وہ نیچے کی طرف ہے یہ ہے اس کا icon open source soft years کی اور IC technology جس میں open source soft years جو produce کیے جاتے ہیں بنائے جاتے develop کیے جاتے اس technology کو ہم کہتے open source technology اچھا اس کے فادر جو ہے وہ مانے جاتے ہیں ریچارڈ سٹیل میں نے پہلی بار جو ہے open source technologies کے related جو ہے بات کی تھی اور انہوں نے کچھ software بنائے تھے جس میں انہوں نے کہا آپ فریلی اس کا source code جو ہے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے open source technologies یا open source software تو linux store wall ہے کیونکہ linux operating system ہے یہ ابھی تک کا سب سے بہترین open source operating system مانا جاتا ہے اس لئے linux store wall کو کہا جاتا ہے point year of open source technology یا point year of open source software اچھا یہ جو ہمارے پاس open source software ہے تو اس کا opposite جو ہمارے پاس term ہے اس کے opposite جو ہمارے پاس related term ہے وہ closed source software اس کو کبھی property software بھی کہتے ہیں تو closed source software کا یہاں پہ آپ نے اس کا الٹا مطلب لینا ہے یعنی جس source code freely available نہیں یعنی جس source code کے ساتھ ہم share chart code کے ساتھ جو ہے وہ safe ہوتا ہے encrypted form میں ہوتا ہے encoded form میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں آئیسے software ہم کہتے ہیں closed source software ٹھیک ہے اور یہاں بھی definition میں آپ پیسو کا concept ذہن میں نہ رکھیں بلکہ source code کو ذہن میں اس source code کو آپ copy نہیں کر سکتے ہیں modify نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی delete کر سکتے ہیں ایک چیز ضرور ہے اگر اس میں آپ کرنا چاہیں گے modification یا اس کو copy کرنا چاہیں گے تو اس کے لئے لیگل repercusion ہو سکتے ہیں آپ کے اگن ایک لیگل action لی جائے گی کیونکہ یہاں پہ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اس software کے source code کے ساتھ چھٹ چھٹ کریں اور اس کا icon ہے وہ ہمارے پاس c ہی ریڈ کلر میں لیکن وہ opening c وہ اوپر کی طرف ہے یہ ہے اس کا icon یہ ہمارے پاس open source software اور closed source software کو کو کبھی property software بھی کہتے ہیں اب آپ نے یہ definition اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں source code کی بات چل رہی ہیں اگر source code free لئے use کر سکتے ہیں freedom ہو آپ کو copy کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں distribute کر سکتے ہیں تب آپ software کو کہہ سکتے open source software source code میں نے آپ کو بتایا جو ہم program لکھتے ہیں software بنانے کے لئے اسے source code کہتے ہیں اور یہ source code اگر آپ modify نہیں کر سکتے اس میں کوئی change نہیں کر سکتے ہیں تو اس software کو کہتے ہیں closed source software یا property software clear چلی اب ہمارے پاس جو پہلا first free and open source software آیا ہے وہ آپ لائنکس نہیں بلکہ وہ a2 systems ہے technically آپ کا جو first free and open source software ہے وہ a2 systems یہ develop کیا گیا تھا uniwag division کے تھو کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ریمنگ ٹین رینڈ ہے یہ ایک manufacturer company ہے ٹھیک اور انہوں نے پہلی بار a2 systems develop کیا تھا اگر ہم دیکھیں گے open source initiative جو start کیا تھا وہ start ہوا تھا فیوری 1998 میں دو لوگ نے یہ initiative start کیا تھا کہ ہمیں open source technologies کو بڑھا دینا چاہیے اور ہمیں اس میں بہت کام کرنا چاہیے آگے تاکہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو تو وہ دو لوگ تھے ایرک رائیمنٹ اور بروس پریننرز یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے open source initiative start کیا تھا اس میں سے کبھی factual points پوچھے جاتے ہیں اس لئے میں نے ان چیزوں کو include کیا بوسیز ایوارڈ انفو ورلڈ بوسیز ایوارڈ بیسٹ open source software کو جاتا ہے اور دو ہزار بیس میں پچیس ونرز تھے اس ایوارڈ کے انفو ورلڈ بوسی ایوارڈ اگر آپ سے پوچھا جائے which is the world famous award which is being given in open source technologies اور open source soft تو وہ ہے آپ کے پاس انفو ورلڈ بوسی زیوارڈ دو ہزار بیس میں پچیس soft ایوارڈ کو یہ ملا تھا اور دو ہزار اکیس کا جو ہے وہ اکتوبر میں آنے والا ہے ابھی اس کا ریزلٹ نہیں آئے تو دو ہزار بیس کے جو کچھ ہمارے پاس ہیں ہس ہمارے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ونرز ہیں اس لئے اگر ہمارے پاس ایک ونر ہوتا تو ہمیں یاد رکھنے میں دکت نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے ونرز تھے اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ورلڈ میں سب سے بیسٹ اپن سورس سوپٹ ایر کو کون سے ایوار دے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے اپن سورس ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے وہ ہم دیکھیں کہ کیا ہے اس کا ورکنگ پرنسپل دیکھیں کسی بھی ڈیولپر نے کوئی سوفٹ ایر بنا دیا اور وہ سوفٹ ایر ہے اپن سورس یعنی اس کا سورس کوئی بھی یوز کر سکتا ہے جب اس نے سوفٹ ایر بنایا تو اس کے لئے اس کے بعد اس نے سورس کو پبلک کر دیا تو ہمارے پاس بہت سارے یوزر ہو سکتے ہیں جو سورس کو یوز کرنا چاہیں گے اور اگر وہ چاہیں تو اس میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اگر وہ اس کو موڈیفائی کریں گے تو ہم ان کو سیکنڈری ڈیولپرز کہتے ہیں جو پہلے سافٹ بناتے ہیں ان کو ہم پریمی ڈیولپرز کہتے ہیں اور جو بعد میں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں سیکنڈری ڈیولپرز ٹھیک ہے تو secondary developers یا contributors جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ جو اس میں updated features add کرتے ہیں تو اس کے دو chances ہیں یعنی کہ اگر انہوں نے updated features add کیا وہ updated feature جاتے ہیں اس software میں یعنی کہ اس software میں adaptation ہوتی ہے chances یہ ہے کہ وہ accept ہوتے ہیں وہ features جو انہوں نے add کیے ہیں وہ accept کیے جاتے ہیں جو primary developers ہیں ان کے دورہ تو اگر یہ accepted ہوئے اس سے ہم کہتے ہیں upstream یا اس کو ہم patch کہتے ہیں اور chances یہ بھی ہے جو انہوں نے features add کیے ہیں وہ primary developers کے تھو جو primary developers کی community ہوتی ہے ان کے دورہ وہ accept نہیں کیے جاتے ہیں اگر وہ accept نہیں کیے جاتے ہیں اگر وہ reject کیے جاتے ہیں وہ features تو اس سے ہم کہتے ہیں folk کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ secondary developers جو ہے ان کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس میں کچھ malicious چیزیں اس میں ڈالنے کی اس میں کچھ ایسے bugs وغیرہ introduce کرنے کی اور یہ جو ہمارے پاس primary developers کی community ہوتے ہیں وہ کچھ چیز کو check کرتے ہیں اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اس سے اس software کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کو reject کرتے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں folk clear تو یہ ہے basic principle آپ کے open source software کا کس طرح سے source code میں آپ updation کر سکتے ہیں اور chances رہتے ہیں کہ جو آپ کے updations ہے وہ accept ہو یا وہ reject ہو اچھا ہمارے پاس آپ کچھ terms ہے جو آپ نے سیکھنی ہے سب سے پہلی term جو ہمارے پاس ہے وہ ہے freeware ٹھیک ہے freeware کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو freeware جو ہے it refers to the software that you can use without incurring any cost یعنی کہ یہ وہ softwares ہے یہاں پیسو کی بات ہو رہی ہے open source software میں پیسو کی بات نہیں ہو رہی تھی یاد رکھیں تو یہ وہ softwares ہے جن میں آپ کو پیسے دینے کی ضرورت بلکل نہیں پڑتی ہے that you can use without incurring any cost آپ کو کوئی پیسے کھرچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے freeware خریدنے میں freeware is often shared without including its source code اور یہ freeware اکثر share کیا جاتے ہیں لیکن ان کا source code share نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ softwares ہے جو free of cost آپ کو ملتے ہیں لیکن ان کا source code جو ہے وہ آپ کے لئے available نہیں ہوتا ہے اس کے example ہمارے پاس skype ہے اس کے example اس کے example ہمارے پاس Adobe, Acrobat, Reader آپ نے use کے ہوں گے دونوں softwares ٹھیک ہے freemium کیا ہوتا ہے programs اور program اور software that is offered at no cost اس میں بھی cost نہیں دینا پڑتا ہے but money اور premium is paid for extra اور more capable futures آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اگر آپ نے کوئی application جو ہے یہ install کی ہوگی play store سے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کچھ features ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس ہوتا ہے next ایک option pro version ٹھیک ہے تو pro version میں کچھ extra features ہوتے ہیں اس software میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جو picture editing software ہوگا آپ کے پاس یا آپ کے پاس doc scanner وغیرہ ہوگا اس میں کچھ features جو ہے وہ آپ کے لئے available ہوتے ہیں لیکن کچھ features پہ اگر آپ click کرتے ہیں وہ آپ کو بولتا ہے وہاں سے locked یا آپ کو بولتا ہے آپ کو اس کے لئے upgrade کرنا پڑے گا یا اس کے لئے آپ کے پاس pro version ہوتا ہے یعنی یہاں آپ کو اور extra features کھریدنے کے لئے آپ کو pay کرنا پڑے گا ایسے softwares جس میں ہمارے پاس کچھ features available ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس کے extra features کو add کرنا چاہیں اگر ہم اس کے extra features کو use کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمیں pay کرنا پڑے گا تو اس software کو ہم کہتے ہیں ایسے softwares کو ہم کہتے ہیں freemium یاد رکھیں تو freemium ہمارے پاس free of cost ہوتے ہیں اس کے کچھ features لیکن اگر ہم اس کے extra features کو use کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمیں extra pay کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کے more capable features کو use کر سکیں clear next ہے ہمارے پاس shareware shareware کیا ہوتا ہے دیکھیں shareware ہمارے پاس وہ softwares ہے جو ہمارے پاس initially available ہوتے ہیں free of cost initially آپ کو ان کے لئے کوئی cost pay نہیں کرنا پڑے گا جیسے ہمارے پاس scam scanner پہلے تھا تو آپ اس کو ایک منتھ تک use کر سکتے تھے تو ایک منتھ تک آپ کو اس میں کچھ pay نہیں کرنا پڑتا تھا لیکن ایک منتھ کے بعد آپ سے وہ upgradation کی demand کرتا تھا یعنی اس کے لئے آپ کو pay کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے تو ایسے softwares جس میں اب یہ فرق ہے premium میں کیا ہوتا تھا وہاں آپ کے پاس کچھ features open ہوتے ہیں لیکن کچھ features جو ہے وہ locked ہوتے ہیں وہ locked features کو unlock کرنے کے لئے آپ کو پیسے pay کرنے پڑتے تھے لیکن shareware میں کیا ہے آپ کو سبھی features جو ہے آپ کے پاس available ہوتے ہیں for limited period of time جب وہ time period ختم ہوتا ہے trial period ختم ہوتا ہے تو trial period کے بعد آپ سے demand کیا جاتا ہے آپ تبہی software کو use کر سکتے ہیں جب آپ اس میں pay کریں گے جب آپ اس کو upgrade کریں گے تو refers to the software that is initially available without any costs however the cost free period usually lasts for a instant period یہ cost free period ہے یہ جو مفت کا لنگر مر رہا ہے یہ صرف time کے لئے ملتا ہے جسے trial period کہتے ہیں تو trial period کے بعد آپ اس کے لئے pay کرنا پڑے گا اچھا next ہے ہمارے پاس free software free software کیا ہے یہ free software اور open source software جو ہے ان میں بہت کم پھرک ہے open source technology آنے سے پہلے free software کا concept آیا تھا free software کا concept یہ free جو ہے free کا مطلب یہاں پہ freedom ہی ہے جس طرح open source میں آپ کو بتایا free کا مطلب وہاں پہ freedom ہے یعنی کس میں restrictions نہیں آپ source code کو use کر سکتے ہیں اس میں changes لا سکتے ہیں اسی طرح free software میں free word it focus on freedom not on price یہاں پہ freedom پہ ہی focus کرتا ہے price نہیں اس لئے کبھی کبھی libre software بھی کہتے ہیں free software کو کبھی libre software بھی کہتے ہیں یہ grant کرتا ہے user کو freedom تاکہ شیئر study یا modify کر سکتا ہے اور یہ لگ بگ similar term ہے جو ہمارے پاس open source technology تھی اس سے آنے سے پہلے free software کا concept آیا تھا اور اس میں بھی یہی تھا اس کے source code کو آپ use کر سکتے تھے modify کر سکتے تھے اور اس کو کبھی libre software بھی کہتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے free software یا libre software کیا ہے تو آپ یہ ہی کہیں گے کہ اس میں ہمارے پاس restriction کوئی نہیں ہوتی ہے حالانکہ پرائس کا issue تو نہیں ہوتا ہے little price ہو سکتا ہے no price بھی ہو سکتا ہے لیکن man جو اس کا moral وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی restrictions نہیں ہے آپ کوئی بھی change کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ open source code soft years میں change کر سکتے ہیں یہ تھے کچھ terms اور اس میں سے کبھی question پوچھا جائے گا تو کوئی لئے لائسنس ہوتے ہیں لائسنس کیونکہ open source softwares ہے تو اس میں لائسنس کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو property softwares ہوتے ہیں تو وہاں پہ لائسنس وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے لیکن یہاں پہ لائسنس کا مطلب خالی یہ ہے کہ آپ instructions دی جاتی ہیں کس طرح سے جو ہے آپ اس میں کوئی change وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ لائسنس ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں آپ کے پاس لگ 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 لائسنس جو کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں instructions یہ helpful ہی رہتی ہیں developer کے لئے جو secondary developer change کرنا چاہتا ہے original software میں اس کے لئے کچھ kind of instructions ہی جو GNU General Public License یہ start کیا تھا ریچارڈ سٹل مین نے ہی لائسنس 2.0 اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ایک ہمارے پاس لائسنس ہے وہ Apache license 2.0 اس کے بعد ہمارے پاس GNU General Public License GPL 3.0 اور اس کے علاوہ last میں ہمارے پاس BSD License 2.0 Class 3 یہ ہمارے لائسنس ہے آپ کا options میں دے جائیں تو آپ ان کو پہچان سکتے ہیں یہ 5 most popular license چلی اتنا important نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے میں کوئی بھی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کہ کل کو کوئی بھی question رہ جائے اچھا اس کے advantage جس کیا ہے open source software technologies کے کیا advantages ہمارے پاس کوئی restriction نہیں ہے دوسرا یہ تو یہ open source software cheap ہوتے ہیں یا تو little free of charge ہو سکتے ہیں یا چھوٹا موٹا رقم دینا پڑتا ہے خریب نئے کے لئے تو یہ cheap ہوتے ہیں یا تو یہ cheap کا مطلب کیا ہے costly میں کہہ رہا ہوں cheap ہوتے ہیں اور یہ cheap ہو سکتے ہیں little cost آپ پی کرنا پڑتا ہے یا تو یہ free of charge ہوتے ہیں اچھا ہمارے پاس یہ advantage ہے open source software comes with built in community جب open source software تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے ایک community بھی تیار ہوتی ہے جو ready رہتے ہیں اس کے لئے چاہیے اس کے source code میں وہ ہم کرتے رہے گئے تو اس community کو ہم کہتے ہیں open source community open source built in community تو آئیسے بھی لوگ رہتے ہیں جو voluntarily اس software جو open source software بنایا جاتا ہے وہ voluntarily اس میں modifications کرنا چاہتے ہیں اور improvements وغیرہ لانا چاہتے ہیں اس کے source code میں اور ایک چیز یہ ہے بہترین opportunity جو نئے programmers ہیں جو کسی software کو develop کرتے ہوئے جو ان کو دکت ہوتی ہے تو نیا software اگر نہیں بنا سکتے ہیں تو originally جو ہمارے پاس open source soft years ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بہت زبردست opportunity ہے اچھا open source جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس stable software ہے کیونکہ جب open source software بنایا جاتا ہے اس کے source code کو public کیا جاتا ہے جب public کیا جاتا ہے تو جو اس کا developer ہوگا وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس software ہے open source software ہے اس کو بند نہ کیا جائے اس جو ہے اس لئے جو software is stable ہے اس کے term long term تک رہتا ہے یہ software ہے کیونکہ public ہوتا ہے اگر آپ software develop کریں گے اپنے system میں تو آپ کے system میں ہی رہے گا آپ use کرنا چاہے آپ کی مرضی ہے لیکن جب آپ کسی software کو public کرتے ہیں تو آپ کے میکسیمم software رہتے ہیں کچھ software میں رہتے ہیں وہ چھوڑی دیتے ہیں لیکن بہت stable ہے اس کے علاوہ اور ایک فیچر یہ ہے کہ ہمارے پاس مور سکیور رہتا ہے کیوں as there are more eyes on the code یہاں جو source code ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کی نظر رہتی ہے اور وہ اکثر دیکھتے ہیں اس source code کو اس لئے اگر یہاں پہ کوئی error ہوتا ہے اگر ایک نہیں تو دوسرا جو اس community جو ہوتی ہے جو اس software کو update کرنا چاہتے ہیں اور ان کی نظر تو اس bug پہ بڑھے گی اور اس error کو remove کر دے گا اس لئے یہاں پہ bugs یا error زیادہ نہیں رہتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ open source software جو ہمارے پاس ہے یہ more secure ہیں کیونکہ اس کے source code پہ بہت کو customers تھے وہ مجبور تھے وہ اسی software کو use کرتے تھے تو اسے ہم کہتے ہیں vendor lock بعد اس میں improvements آئے اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے استعمال کیا لیکن مقصد میرا کہنے یہ ہے کہ اگر آپ کسی organization software کو use کرتے ہیں تو آپ مجبور ہو جاتے اسی software کو استعمال ہے یہ open source ہے آپ استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کی مرسی ہے سب سے پہلا یہ ہے اس کا user interface جس کے ساتھ user interact کرتا ہے جب بھی آپ سافٹ ائر کھولتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں user interface جس کے ساتھ user interact کرتا ہے یہ user interface جو رہتا ہے open source software یہ بڑا ہی unfriendly نہیں رہتا ہے اس لئے ایسے open source software use کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے جن کو software use کرنی کا experience نہیں ہوتا ہے دوسرا یہ ہے پوسیس compatibility issue یعنی آپ کے پاس open source software ہیں ان کو property hardware پہ install کرنا چاہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کسی application کو install کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے compatibility issue آتا ہے ایسے issue کو ہم کہتے ہیں compatibility issue یعنی ہمارے پاس open source software ہوتا ہے یعنی جو آپ دیوائس وغیر جس پہ install کرنا چاہے تو اس میں وہ install نہیں ہوتا ہے اس issue کمپیٹیپلٹی issue یہ issue آ جاتا ہے ہمارے پاس open source software میں next disadvantage یہ ہے کہ long term costs جو ہوتے ہیں open source software کے وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی اگر اگر ایسے open source software کو فریمری ڈیولپر کیا اس کے اس میں کبھی کوئی بھی پرابلم آتی ہے اگر secondary developers نے کوئی change نہیں کرنی چاہے اگر ایرر کو یا اس problem کو rectify نہیں کرنا چاہا secondary developers تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمیشہ primary developer کی وہ اس problem کو rectify کریں تو یہ rectify کرنے کے لئے اس کو بہت سارے costs لگتے کبھی open source software maintain کرنے کے لئے next disadvantage یہ ہے کہ اس کو کبھی orphan software بھی کہتے ہیں میں نے آپ بتایا تھا کہ ہمارے پاس open source software ہیں اس کے developers ہیں کسی اور project کو چھوڑی دیتے ہیں اس کے لئے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اس لئے software کو کہتے open source software orphan software orphan software مطلب اس کا خیال رکھنے کے لئے کوئی رہتا نہیں ہے اور یہ بڑا جیس open source software ہمارے پاس جو open source software ہے اس کا source code ہے ہر ایک کے لئے تو کوئی بھی user ہمارے پاس لاکھوں users ہو سکتے ہیں کوئی بھی user اگر اس میں کوئی گھڑ شارڈ کرنا چاہے اگر ایک user اس میں کوئی شارڈ کرنا چاہے تو یہ software تباہ ہو سکتا ہے اس لئے یہ ایک بڑا disadvantage ہے closed source software میں ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں source code پر صرف جو ہے جو اس کے developers ہوتے ہیں ان کو حق ہوتا ہے کہ جو جنرل public میں کہ یہاں پہ کوئی بھی user اگر اس کے ساتھ شیئر شارڈ کرنا چاہے تو اس کے ساتھ شیئر شارڈ کر سکتا ہے اس کے سیکیورٹی کی thread بن جاتا ہے ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس کوئی warranty نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے closed source software میں warranty رہتی ہے software میں کوئی warranty نہیں رہتی ہے ہمارے پاس open source software جو ہیں ان کو ایک کر پڑھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس office کے لئے جو software پہلے ہم وہ دیکھیں گے ہمارے پاس ایک software ہے ab word جس کو word processing کے لئے office میں use کر سکتے ہیں word processing میں اگر آپ نے applications بنانے ہیں word document تیار کرنا ہے اس میں کچھ graphical changes وغیرہ کرنے ہیں تو وہ آپ اس word document میں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ایک open source software ہے ab word اس کے بعد ہمارے پاس ہے libra office business productive shoot آپ کے پاس ہے اس میں آپ کے business کے related جو بھی چیزیں ہیں office میں جو بھی آپ کو چیزیں چاہئے وہ آپ کو ضرور کرتا ہے یہ libra office ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس word processing tool ہو سکتا ہے power point presentation tool ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سبھی چیزیں رہتے ہیں آپ libra office میں اس کے علاوہ my sql آپ کے پاس database ہے جس میں آپ office کے employees کا data رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے information ساری information رکھ سکتے ہیں اسی طرح ingress آپ کے لئے database کا کام دے سکتا ہے جس میں آپ اپنا جو ہے وہ اس database میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ accounting کے لئے کچھ open source software nis ہے جس کو personal finance کے لئے جو آپ کے پاس financial expenses وغیرہ ہیں ان کو manage کرنے کے لئے آپ use کر سکتے ہیں gnu cash کو اس کے علاوہ ہمارے پاس SQL لیجر 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 اس کے لئے لیجر resource planning کے لئے استعمال کر سکتے ہیں customer کے related جو information اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اس میں enterprise کے resource وغیرہ ان کو کیسے plan کرنا ہے اس کے لئے آپ پاس enterprise resource planning جو ہے اس کے لئے بھی آپ کمپیئر کو استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس operating systems ہے جو open source میں ہے سارے versions ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی debian ہے ہمارے پاس fedora gento ubento red hat ہے یہ ہمارے پاس کچھ versions ہے آپ کے linux operating system کا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے open source ویب سائٹ سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس wordpress wordpress تو آپ کو بتا یہ گا بلوگنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جوم ہمارے پاس enterprise content management کے لئے استعمال ہوتا ہے drupal یہ میں آپ بتایا تھا 2020 میں اس کو ملا تھا info world best award جو آپ کو بتایا تھا 25 کو ملا تھا یہ بھی آپ کے پاس enterprise content management کے لئے استعمال ہوتا ہے imagine do آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس mozilla firefox ہے سب جانتے ہیں اس کے علاوہ mozilla thunderbird ہے جس آپ کے پاس gmail yahoo rediff hotmail یہ سب ایک email client open source mozilla thunderbird یہ آپ پاس email client پیٹ گین آپ کے پاس میسیجنگ کے لئے چیٹنگ وغیرہ کے لئے میڈیا ویکی جس میں آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس آئی ٹی سیکیورٹی کے لئے کچھ open source software ہے سب سے پہلے آپ کے پاس smooth wall جس ایک software استعمال کرتے ہیں جو خیال رکھتا ہے کہ کوئی external attack نہ ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں firewall ٹھیک ہے تو ہمارے پاس open source میں firewall ہے smooth wall اس طرح سے بھی آپ یاد رکھ سکتا اس میں بھی wall ہے ٹھیک ہے تو keep pass ہمارے پاس ایک اور software ہے IT security کے لئے اس ہمارے پاس calm av ہے اس کو antivirus کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس antivirus ہے antivirus یعنی کہ viral attack سے آپ computer devices کو بچاتا ہے یہ آپ کے پاس open source security software ہے ہمارے پاس image اور multimedia کو maintain اس کو change کرنے کے لئے ہمارے پاس open source software جس میں GIMP ہے یہ ہمارے پاس image and graphics editing کے لئے استعمال کیا جاتا ہے vlc player کو multimedia کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ویڈیوز وغیرہ پلے کرنے کے لئے blender ہمارے پاس ایک اور image اور multimedia software آتا ہے جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں animation اور ویڈیوز کو edit کرنے کے لئے کچھ open source soft development tools ہے جس سرف رستہ ہے آپ کے پاس ruby and rails جس کو rapid web development کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کوئی بھی website develop کرنی ہے اس کے لئے روی ویڈیوز کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور software کو develop کرنا چاہتے ہیں web software کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس tools رہتے ہیں انہی tools کو استعمال کر کے drag and drop کر سکتے ہیں یہاں text boxes لاز سکتے ہیں یہاں آپ buttons وغیرہ لاز سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں rapid development environment یہ آپ کے پاس ایک اور tool ہے software develop کرنے کے لئے بہت سارے software engineering engineering students ان کو پتا ہوگا کہ eclipse اکثر ہم use کرتے ہیں develop کرنے کے لئے software develop کرنے جوا وغیرہ میں چھلے یہ تھا کچھ چیزیں open source technology کے related جو اس کے related کچھ terms تھے ان کو بھی پڑھا اب مجھے لگتا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہونے چاہے اس میں کوئی بھی ہم نے کس طرح سے پڑھا ہے اس میں کوئی بھی کوئی confusion آپ کو نہیں ہونا چاہے چلے آج کے lecture یہی پہ ختم کرتے ہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا take care bye